دوستوں دنیا میں تقریباً آٹھ عرب سے زائد لوگ آباد ہیں اور ان میں سے پچانوے فیصد سے بھی زیادہ لوگ میڈل کلاس، لور میڈل کلاس یا غریب دقے سے تعلق رکھتے ہیں مگر اسی دنیا میں کچھ لوگ اتنی دولت کے مالک ہوتے ہیں کہ ان کی دولت کچھ ممالک کے سالانہ جی ڈی پی سے بھی زیادہ ہوتی ہے آج اگر میں یا آپ کسی امیر شخص یا خاندان کے بارے میں سوچیں تو بہت سے نام ذہن میں آتے ہیں جن کے پاس اتنی دولت ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے ان میں ایلن مسک، جیف بنزوز، لیری ایلسن، لیری بیچ، بل گیٹس، وارن بوفے، مارک زکر برگ، انیل امبانی اور ان جیسے بہت سے نام شامل ہیں مگر کیا آپ نے کبھی والن برگ فیملی کے بارے میں بھی سنا؟ جی ہاں ایک سیکرٹ فیملی پورے یورپ کی مالک ہے ایک ایسی فیملی جس کے کنٹرول میں یورپ کے سارے بڑے بینکس، انڈسٹریز، پولیٹیشنز، بیروکریٹس، ڈپلومیٹس اور یہاں تک کے ملٹری آفیشلز بھی ہیں 2023 میں اس فیملی کی نیٹ ورثی 700 بلین ڈالرز جو کہ ایلن مسک، جیف بنزوز، وارن بوفے، مکیش امبانی اور ان جیسے کچھ اور لوگوں کی کمبائن نیٹ ورث سے بھی کہیں زیادہ ہے وائٹ ہاؤس سے لے کر ورل ایکنومک فورم اور ایون یونائٹڈ نیشنز تک ہر جگہ اس فیملی کا انفلوینس ہے اتنا پیسہ، پاور اور انفلوینس ہونے کے باوجود آپ کو شاید ان کا نام بھی نہ پتا ہو اگر آپ فوربز کی ٹاپ بلینئرز کی لسٹ بھی دیکھیں تو اس میں بھی اس فیملی کے کسی ایک میمبر کا نام بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ فیملی چاہتی ہی نہیں کہ کوئی بھی ان کے بارے میں کچھ بھی جانے اور اسی لیے آپ کو کبھی بھی کسی ٹی وی چینل، میکزین یا دوسرے کسی بھی فورم پر اس فیملی کا کوئی ذکر نہیں ملے گا یہ فیملی اتنی امیر اور پاور فل کیسے ہوئی؟ کیا ہے ان کا سیکریٹ اور کون تھا اس فیملی کو اتنا پاور فل بنانے والا؟ ڈیلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید دوستو 1837 میں امریکہ میں تاریخ کا ایک بڑا فائنانشل کرائسس آیا جسے دی پینک آف 1837 کہا جاتا ہے ریل سٹیٹ بابل برسٹ ہو گیا، کارٹن کی پرائسز گر گئیں، انفلیشن آسمان تک پہنچ گئی، بینکز کے پاس پیسہ ختم ہو گیا اور بزنسز فیل ہونے لگے جس کے نتیجے میں انیمپلائیمنٹ پیک پر چلی گئی یہ سارا کرائسس اس وقت کے امریکن بینکرز کے لیے بظاہر کسی ڈرانے خواب سے کم نہیں تھا مگر سویڈن سے تعلق رکھنے والے ایک نیوی آفیسر کے لیے یہ سارا کرائسس ایک بہت بڑا لیسن تھا اس نیوی آفیسر کا نام تھا آندرے آسکر والنبرگ جب 1837 کا یہ فائنانشل کرائسس آیا تو آندرے اس وقت امریکہ میں سویڈش نیوی کے لیفٹنن کے طور پر سٹیشن تھا اس نے اس سارے کرائسس کو بڑا کلوزلی مانٹر کیا وہ یہ سمجھ چکا تھا کہ سارے کرائسس کے ذمہ دار امریکن بینکرز ہیں ان کی انکومپیٹنس میں آندرے کے لیے لیسن تھا کہ بینکس کو کون سی غلطیاں نہیں کرنی چاہی ہیں اور یہ بھی کہ اس کے اپنے ملک کے بینکس ایک بہت بڑی اپرچونٹی مس کر رہے ہیں اور بینکنگ ٹولز کو بہت پرانے اور دقیانوسی طریقے سے استعمال کر رہے ہیں ان دنوں ایک جگہ سے دوسری جگہ پیسے کی منتقلی ایک مشکل کام تھا اور بینکس یہ کام بہت کم انٹرسٹ ریٹ پر کر رہے تھے اور پھر سویڈش بینکس کسی بھی شخص یا کمپنی کو قرض بھی نہیں دیتے تھے یعنی یہ بینکس صرف عام لوکر یا تجوری کے طور پر آپریٹ ہو رہے تھے ایک ایسے ٹائم پر جب سویڈن میں انڈسٹریالائزیشن سپیڈ پکڑ رہی تھی ملٹائے نیشنلز لانچ ہو رہی تھی سویڈن کی ایکانومی زبردست بوم ایکسپیرینس کر رہی تھی اور ریل روڈ انفریسٹرکچر ڈیولیپ ہو رہا تھا سویڈش بینکس لون نہ دینے کی وجہ سے ان ساری اپرچونٹیز کو مس کر رہے تھے دوستو کسی بھی ایکانومی میں بینکس بہت ہی طاقتور ہوتے ہیں اب بینکس کا بزنس موڈل کیا ہے یہ بینکس کیسے کام کرتے ہیں بہت ہی سمپل وی میں اگر کہا جائے تو بینکس آپ کو دیئے ہوئے پیسے کو آگے کسی اور انسان یا کمپنی کو ایزی لون دیتے ہیں اور پھر اس پر انٹرس چارج کرتے ہیں اور یہی ان کا پروفٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ بینکس ریل سٹیٹ بزنسز اور سٹاک ایکسچینج میں بھی آپ کا پیسہ انویسٹ کرتے ہیں اور اس سے وہ پروفٹ کماتے ہیں آندرے نے اس سب کو تیزی سے ریالائز کر لیا اور اٹھارہ سو چھپن میں سویڈن کے کیپیٹل سٹاک ہومز میں اپنا بینک ایکاؤنٹ کھولا جس کا نام تھا اور یا آپ اسے سی بی بھی کہہ سکتے ہیں آج سے دو سو سال پہلے بینک اوپن کرنا اتنا مشکل نہیں تھا جتنا آج ہے سی بی نے سویڈن میں لوگوں کو پہلی بار یہ آفر کیا کہ اگر وہ سی بی میں اپنا پیسہ ڈپاؤزٹ کریں تو ان کی فکس سیونگز پر ان کو ایک فکسٹ انٹرسٹ ریٹ ملے گا سویڈن کی عوام نے سود کے اس کاروبار کو دلو جان سے قبول کیا اور سی بی میں اپنا پیسہ فکس ڈپاؤزٹ کروانا شروع کر دیا اور جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس دور میں سویڈن میں ترقیاتی کاموں کا اروج تھا اس وجہ سے بہت سے بزنس مین نے سی بی سے لون لینا شروع کر دیا ایسے میں والنبرگ ایک طرف لوگوں سے ڈپاؤزٹ لے رہا تھا اور بزنس مین کو ہائی انٹرسٹ پر لون دے رہا تھا نتیجہ ترین سی بی چند سالوں میں ہی پورے سویڈن میں اپنی برانچز کھول کر بزنس کر رہا تھا کہا جاتا ہے کہ سویڈن کے ہر شہری کا پیسہ ان دنوں سی بی میں استعمال ہو رہا تھا اور پوری سویڈش ایکانومی سی بی کے کنٹرول میں تھی مگر والنبرگ فیملی کے پلان ابھی کچھ اور بھی تھے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو کبھی بھی ایک بزنس میں نہ لگائیں اور کامیاب لوگوں کا ایک اصول بھی یہی بیان کیا جاتا ہے والنبرگ فیملی نے بھی مزید پیسے اور پاور کے حصول کے لیے سویڈن کی ساری بڑی کمپنیز میں انویسٹمنٹ کا سوچا اور پھر ریلویز، فیکٹریز، شپنگ پورٹس، پریس، ریل سٹیٹس ہر چیز میں پیسہ انویسٹ کرنا شروع کر دیا سویڈن کی شاید ہی کوئی انڈسٹری ہو جس میں والنبرگ کے سٹیکس نہ ہوں سویڈن کی ساری ایکانومی، سارا پیسہ، سارے بزنس صرف ایک فیملی کے کنٹرول میں تھے اور یہ کنٹرول اب سویڈن سے نکل کر یورپ اور پھر پوری دنیا میں پھیلنے والا تھا والنبرگ فیملی کے اسی بڑھتے ہوئے کنٹرول کو دیکھتے ہوئے سویڈش حکومت نے انہیں سو سولہ میں ایک قانون پاس کیا جس کے تحت کوئی بھی بینک، کسی بھی کمپنی کے شیئرز زیادہ عرصے تک ہولڈ نہیں کر سکتا تھا مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی اگرچہ والنبرگ فیملی کے لیے یہ ایک بہت بڑا سیٹ پیک تھا مگر انہوں نے اس کا بھی سلوشن نکال لیا والنبرگز نے انویسٹر اے بی کے نام سے ایک نئی کمپنی بنائی اور س ای بی کے اندر جتنی بھی کمپنیز ریجسٹرڈ تھی ان کی اونرشپ انویسٹر اے بی کو ٹرانسفر کر دی اگلے بیس سالوں میں انویسٹر اے بی اتنی پاورفل ہو چکی تھی کہ پورے سویڈن کی چالس فیصد آبادی اس کمپنی کے لیے کسی نہ کسی طور پر کام کر رہی تھی اسی دوران ورل وار ٹو کا آغاز ہو گیا اس وار میں بنیادی طور پر دو گروپز کے درمیان لڑائی تھی ایک گروپ الائس کہلاتا تھا جبکہ دوسرا گروپ ایکسس تھا ان گروپز کے لوگوں کا ایسا برین واش کیا گیا تھا کہ دونوں گروپ ایک دوسرے کی مکمل تباہی تک ایک دوسرے سے مذاکرات تک کرنے کو تیار نہیں تھے دونوں طرف کے لاکھوں لوگ مارے جا رہے تھے اور ایسے وقت میں والنبرگز فیملی اس پر غور کر رہی تھی کہ کون سے گروپ کی سپورٹ ان کی دولت اور پاور میں اضافے کا سبب بن سکتی ہے اور پھر انہوں نے ایک ایسی راہ نکالی کہ جس سے ایک طرف انہوں نے امریکہ اور بریٹن کو ہیوی انٹریسٹ پر بہت زیادہ لونز دینے شروع کر دیا اور دوسری جانب امریکہ اور بریٹن کے دشمن یعنی جیمنی کی ہتھیار بنانے والی ساری بڑی کمپنیز کو خریدنا شروع کر دیا تاکہ جیمنی کو ہتھیاروں کی کھیپ ختم نہ ہو اور یہی اسلحے کا وہ خونی کاروبار ہے جو دنیا میں جنگوں کا خاتمہ نہیں چاہتا یہ سب والنبرگز نے چیریٹی کی خاطر نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے ان ممالک سے خفیہ ایگریمنٹس کیے جس کے مطابق جنگ کے بعد ایک طرف جرمنی سی بی کو فری آف کاسٹ جرمنی میں برانچز کھولنے کی اجازت دے گا اور جنگ کے بعد ترقیاتی کام سی بی کے ذریعے ہی کیے جائیں گے اور دوسری جانب اسی طرح امریکہ اور بریٹن میں بھی سی بی کے لیے سپیشل کشنز رکھے گئے یہی وہ ڈبل گیم ہے جو والنبرگز نے ورلڈ وار ٹو میں کی اور ابھی تک کرتے آ رہے ہیں دوہزار چودہ میں جب رشیا نے یوکرین پر اٹیک کیا تو جہاں سارے یورپ نے رشیا پر ٹوٹل سینکشنز لگا دیں وہیں والنبرگز کی دو کمپنیز اٹلس کوپکو اور ایس کے ایف رشیا کو نیوکلئر پروگرامز کے لیے ضروری ایکوپمنٹ سپلائی کر رہی تھی اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ والنبرگ فیملی تقریباً دو صدی گزرنے کے بعد بھی آخر کس طرح اتنی رچ اور پاورفل ہے جبکہ کوئی بھی اور شخص یا کمپنی آخر کار زوال سے دو چار ہو جاتی ہے والنبرگ فیملی نے اس ٹرائسس سے نمٹنے کے لیے یہ حل نکالا کہ کسی ایک یا دو بیٹوں کو سارا پیسہ ٹرانسفر کرنے کے بجائے والنبرگ فیملی کی ساری ویلف ایک فیملی فاؤنڈیشن میں جاتی ہے اور پھر فیملی کے ممبرز مختلف امور کو ہینڈل کرتے ہیں اس کے علاوہ والنبرگ کا کوئی ممبر جب کسی کمپنی کا حصہ بنتا ہے تو اسے شروع کے آٹھ سے دس سال کمپنی میں نچلے لیول پر کام کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ کمپنی کے سارے پروسس اور ورکنگ سٹائل کو جان جائے اور اپنی ورث پروف کرنے کے بعد ہی اسے منجمنٹ رول دیا جاتا ہے یہی وہ اپروچ ہے جس نے اس فیملی کو آج بھی جوڑ کر رکھا ہوا ہے ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محضوظ ہوتے رہیں